عوض بالحمن شطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پرائیم کینیڈا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سلمان اکمان آج ہم مجود ہیں لاہور کے علاقے یہاں پر ندیم پارک میں اگر بات کی جائے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے تو مختلف انجیوز کی جانب سے جو تھا کہ رمضان المبارک کے ہر مہینے اسی طرح راشن تقسیم کیا جاتا ہے ہر سال کی طرح تو میں اسے مجود ہوں دیف ویلفر اسوسییشن والوں کے پاس یہاں پر میڈم فرہد بھی ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ اس سال بھی انہوں نے جو ہے گنگے بہرے جو کہ بچارے سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے ایسے افراد کے لیے جو ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی راشن کا احتمام کیا ہے سب سے پہلے کیمرامین ممتاز لاہی دکھار ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بقاعدہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فرحت ہے اور دیف ویلفر ایویرنیس فاؤنڈیشن کی میں جنرل سیکٹری ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ دیف ویلفر ایویرنیس فاؤنڈیشن محمد منشا صاحب انیس سو ستتر سے یہ کام جاری ہے ساری ہے پاکستان کی یہ پہلی فاؤنڈیشن تھی دیف ویلفر جن کا جس کا آغاز جو ہے یہ محمد منشا صاحب نے کیا اور اس کو ٹو تھوزن ٹین سے میں سٹارٹ میں لے کے چل رہی ہوں الحمدللہ ہر سال ہمارے پاس سے بہت سے بینیفیشریز جو ان کا نصیب لکھا ہوتا ہے جو راشن کا نصیب ہے ان کا وہ اپنے گھر میں لے کے جاتے ہیں اور ہماری سب سے زیادہ پریورٹی اور اہمیت جو ہے وہ سپیشل سماعت سے محروم افراد ہیں جو کہ جن کا روزگار بہت کم ہے جو کمان نہیں سکتے جو مشکل حالات میں ہیں جو کسی نہ کسی مظہوری کا شکار ہے ہم ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں دیکھیں آپ سب اپنی زکاة نارمل لوگوں کو دیتے ہیں نارمل لوگ مانگتے بھی ہیں اور وہ مانگ کے لے کے چلے بھی جاتے ہیں لیکن ایسے افراد جو جن کی زبان ان کے ہاتھ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بات بتاتے ہیں لوگوں تک وہ آپ تک پہنچانے کے لیے ہم لوگ موجود ہیں یہاں پر ڈیف ویلفر میں ہم لوگ ان کی بات سمجھتے ہیں ہم ان کی مجبوری ان کے حالات کو سمجھتے ہیں وہ اپنے مسائل آکے ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں تو میری آپ سب جتنے بھی لوگ یہ سن رہے ہیں ان سب سے اپیل ہے کہ اپنی زکاة کا کچھ پرسنٹ حصہ پانچ پرسنٹ حصہ جو نا وہ سمات سے محروم افراد کے لیے الگ کریں کیونکہ وہ صرف ہماری فاؤنڈیشن میں آتے ہیں لینے کے لیے اور وہ اس امید پہ رہتے ہیں کہ وہ یہاں سے انہیں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا میڈم یہ سر کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا کیا یہ بھی بول اور سن نہیں سکتے ہیں جی یہ پریزیڈنٹ ہے محمد منشا صاحب یہ دیفل فیر اوینس فاؤنڈیشن کو انیس سو ستر سے دیکھے چل رہے ہیں اور الحمدللہ ماشاء اللہ آپ نے دیکھے ان کی عمر بھی اور ان کا جذبہ آپ دیکھیں ابھی بھی وہ اس جذبے سے کئی دنوں سے راشن تقسیم کر رہے ہیں اور الحمدللہ آج تک انہوں نے کبھی کسی ریوارڈ کی کوئی امید نہیں رکھی صرف اللہ تعالیٰ سے جزا کی امید رکھتے ہیں اور ہم اس کے لیے آپ سے التماس کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ اس میں بھر چڑھ کے رسالے یہ سماعت سے محروم افراد آپ تک نہیں پہنچ سکتے تو ہماری گزارش ہے کہ یہاں تک آئیں اور ان سب کے اس میں حصہ ڈالیں بہت شکریہ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ منشاہ صاحب آپ کے سامنے ہیں میڈم فرحد کو جو بتا بھی رہے ہیں یہ بول بھی نہیں سکتے سن بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اچھا جذبہ دیا ہے ہم خیر حضرات سے ان کے ساتھ جو ہے میڈم کے ساتھ بقاعدہ سے ان کا جو ہے آہ کونٹیکٹ نمبر اور ڈیگر اڈریس بھی ہماری سکرین پر چل رہا ہوگا آپ ان سے بقاعدہ سے تعاون کریں جو زکاعت ہے اتیات ہیں اس کے ساتھ فطرانہ جو بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں تاکہ جو شخص مزور ہیں جو بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے جن کو بھی ضرورت ہے راشن کی اور دیگر معاملات کی اس کے حوالے سے جو ہے آپ ان کی مدد کریں اچھا مہم یہ بھی بتائے گا کہ کسی راشن کا تو رمضان میں چلتا ہی رہتا ہے تو کوئی ایسی آپ نے کوئی شادیاں وغیرہ جو بچارے مستق لوگ ہیں ان کی اچھا اس میں میں سلمان ایک چیز اور ایڈ کر دوں سپیشلی کہ راشن رمضان جو صرف لاہور کے لوگوں کے لئے نہیں ہے یہ پاکستان میں جہاں جہاں سے مجھو کوئی ریز آ رہی ہیں میری کوشش ہے کہ میں تقریباً تھرٹی کے قریب راشن ہر شہر میں لے کے جاؤں اور وہاں پہ جو مستق اور ڈیف لوگ موجود ہیں ان کو یہ دوں یہ میرا مطلب ہر سال ہوتا ہے لیکن اس دفعہ میں سپیشل اپیل کر رہی ہوں کہ میں نے یہ ہر شہر میں لے کے جانا ہے اور دوسرا میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہمارے پاس نہ صرف یہ راشن کا سلسلہ ہے ہمارے پاس ڈیف بچے ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر میں اپنی سکل ڈیولپنٹ پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی سکل کو کام کر کے ان کو جابز پہ اچھی جابز پر لکھوائیں اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر میچ میکنگ کا کام بھی ہو رہے جیسے سماعت سے محروم افراد کے لیے رشتوں کی بڑی قلت ہے اور بہت پرابلم ہے فیملیز جو ہیں وہ اکثر مجھ سے کانٹیکٹ کرتی ہیں کہ ہمارے بچے کے لیے کوئی رشتہ دیکھ دیں تو وہ یہ وہ بھی سلسلہ ہمارے یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ ہم ان کی پلیسمنٹ جابز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر کہتے ہیں شادیوں کا سلسلہ تو ہمارے پاس ایک پیکج ہوتا ہے چھوٹا سا جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ڈیف افراد جو کہ نہیں افورڈ کر سکتے ان بچیوں کی شادیوں کے لیے ہمارے پاس ایسا سلسلہ موجود ہے کہ ہم ان کی کسی نہ کسی طرح سے مدد کرتے ہیں اور الحمدللہ کئی شادیاں اب تک ہو چکی ہیں اسی طرح جن میں رشتے بھی کروائے گئے اور ان کو ہم نے تھوڑا سا حصہ جو ہے ان کی ضرورت کی چیزوں کا وہ بھی دیا ہے بہت شکریہ جی میڈم فرحد اللہ آپ کو مزید کامیابی دے جس طرح سے آپ کام کر رہی ہیں جس طرح سے منشاہ صاحب ماشاء اللہ بڑا فخر ہے پاکستان کا کہ کس طرح سے یہ بھی بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے لیکن انہوں نے حمد نہیں آرہی میڈم فرحد کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چل رہے ہیں رمضان مبارکہ و برکت مہینہ شروع ہے پہلا عشرہ ہے اور اس عشرے کی جو ہے تمام برکات کے حوالے سے بھی انہوں جو ہے مستحق لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ مخیر حضرات سے تعاون کی اپیل ہے تاکہ مزید جو بھی لوگ ہیں جو مستحق لوگ ہیں ان کے گھر کا چولہ اسی طرح جاری رکھ سکے مجھے دیجے گا اجازت کیمرامر ممتاز لائے کے ساتھ سلمان لکمان پرائیم کینیڈا ٹی وی لاہور